بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو آپ خریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے زبردست اور خاص ہونے والی ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انصاف امداد پروگرام میں اپلائی کیا تھا لیکن ابھی تک ان کو کوئی ریپلائی نہیں ملا یا کچھ لوگوں کو کوڈ مل گیا ہے تو وہ کس طریقے سے پیسے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بارہ ہزار روپے ہر غریب اور مستحق افراد کو دے رہے ہیں حکومت کی طرف سے اور جیسے کہ احساس امجنسی کیش پروگرام میں بھی لوگوں کو رقم مل رہی ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس میں بھی اپلائی کیا تھا دونوں میں اپلائی کیا تھا لیکن یہاں پہ ان کو کوئی میسیج یہاں پہ نہیں ملا اور نہ ہی بہت سارے لوگوں کو رقم ملی ہے اس کی جو رقم ہے وہ ملنا شروع ہوگی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل اور طریقہ کار آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو میسیج نہیں آیا تو کیسے آپ میسیج حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو رقم نہیں ملی تو آپ یہ رقم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل اور طریقہ کار آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے تو چلیئے آج کی زبردست ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو انصاف امداد کی رقم چار ہزار روپے سے بڑھا کر بارہ ہزار روپے کر دی گئی ہے اور یہ جو رقم ہے بہت سارے لوگوں کو مل بھی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو ابھی مل بھی رہی ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا جو ایک کوڈ ہے وہ مل گیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کا کوڈ نہیں ملا آپ اپنی درخواست کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کی درخواست کے اوپر کیا بنا ہے ریجیکٹ ہوئی ہے یا قبول ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے درخواست تو دی تھی وہ جانچ پرتال کرنے کے بعد نادرہ سے ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ کی درخواست کو خارج بھی کر سکتے ہیں اور منظور بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ رقم لینے کے بارے میں بات کریں تو آپ جو ہے یہ رقم ایزی پیسہ سے لے سکتے ہیں جیز کیش سے لے سکتے ہیں اور کیونکہ یہ جو کوڈ ہیں ویریفکیشن کوڈ یا آپ کے رقم کے جو کوڈ ہیں آپ کے نمبر پر سینڈ کیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ رقم مل رہی ہے اگر آپ کو ابھی تک اپنی رقم نہیں ملی تو آپ یہاں پہ دو طریقے سے آپ اس کو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں نمبر ایک آپ اس کو اپلیکیشن کے ذریعے سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کی جو نئی اپ ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے آپ اس کو اپنی اپ ڈیٹ کریں اس کے بعد یہ آپ کو سہولت مل جائے گی آپ یہاں پہ اپنا جو ہے شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے تو آپ کی تمام تر تفصیل یہاں پر آپ کو مل جائے گی کہ آپ لوگوں کی درخواست کا کیا بنا ہے کیا آپ کی درخواست جمع ہوگی ہے یا نہیں ہوئی جن کو یہ پیمٹ نہیں ملی جن کو مل گئی ہے وہ آسانی کے ساتھ ایزی پیسہ یا جیس کیش ان کے اکاؤنٹ میں رقم مل گئی ہے بارہ ہزار روپے وہ جا کے نکلوا سکتے ہیں تو باقی جن کو مطلب کہ نہیں ملی وہ یہاں پہ اپنا یہاں پہ سب سے پہلے اس جگہ پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے بغیر ڈیش کے یہاں پہ ڈیش وہ خود ہی دے دے گا تو آپ نے اپنا پورا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے وہی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے جو آپ نے پہلے درخواست دیتے وقت آپ نے لکھا تھا یاد رکھئے گا اگر آپ کوئی اور شناختی کارڈ نمبر دیں گے تو آپ کی درخواست کے بارے میں وہ کچھ بھی آپ کو تفصیل یہاں پہ شور نہیں ہوگی تو آپ نے یہاں پہ اپنا پورا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ لکھ لینا ہے اور لکھ لینے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ لکھا ہوا ہے کہ برائی کرم نیچے دی گئی آپشن میں ایک ریبورٹ نہیں ہوں کو چک کریں چک کا مطلق کیا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو ٹک کریں گے تو آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ریبورٹ نہیں ہیں انسان ہے کو چلا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ جیسے ہی یہاں پہ ریبورٹ پہ چک کریں گے تو یہ ٹک کا نشان آ جائے گا اور ٹک کا نشان آنے کہ بعد سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹک کے نشان پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کلک کریں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی ساری تفصیل جو ہے یہاں پہ شو ہو جائے گی کیا آپ لوگ اہل ہیں یا نہیں اہل ہیں تو آپ کو یہاں پہ بتا دیا چاہے گا نمبر دو طریقہ جو ہے آپ اس کو یہ ہے ویب سائٹ کے ذریعے سے یہاں پہ ویب سائٹ بھی میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں یہ میں ویب سائٹ کے ذریعے سے چیک کر رہا ہوں آپ اس کو دو طریقے سے ایپس اور ویب سائٹ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ویب سائٹ جو شو ہو رہی ہے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کر اپنی اپلیکیشن کو چیک کر سکتے ہیں یا دوسرا جو طریقہ ہے آسان طریقہ ہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے سے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس کے ذریعے سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی پیمٹ آ گئی ہے تو آپ فوراں سے جا کر اپنے ایزی پیسہ یا جیز کیس سے وصول کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اپلیکیشن پر لے کر چلتا ہوں دوستو آپ نے اپنے انصاف امداد نام کی ایک اپلیکیشن ہے اس کو کھولنا ہے جیسے ہی کھولیں گے آپ کو اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا شنافتی کار نمبر لکھ دینا ہے اور یہاں پہ اپنے جو شنافتی کار نمبر جیسے ہی آپ لکھیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی تمام تر تفصیل آپ کو مل جائے گی دوسرا آپ یہاں پہ آپ کو تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہیلپ آپشن پہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ کس طریقے سے پیسے ملیں گے نمبر ایک پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے اگر اسی ستر پر میسج بھیجا ہے اپنا شنافتی کار نمبر لکھ کر امداد لکھ کر تو آپ کے موبائل نمبر پر جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے اپنا جو نمبر ہے وہ بھیجا ہے اور اس کے بعد نمبر دو جو پوائنٹ ہے ایس ایم ایس بھیج جاتا ہے تو کوئی جواب مسئول نہیں ہوتا اور اس کے جو یکم اپریل سے جو ہے ایس ایم ایس کے جوابات جو ہے ملنا شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ رقم کب منتقل ہوگی تیسرا نمبر جو پوائنٹ اہم ہے کہ بہت سرے لوگ کہتے ہیں کہ پیسے ہمیں کب ملیں گے تو اس کا جواب بھی یہ خود اپلیکیشن دے رہی ہے گورنمنٹ کی کہ درخواست کی جانچ پرتال مکمل ہونے کے بعد رقم منتقل کر دی جائے گی ٹھیک ہے جانچ پرتال کے بعد آپ کو رقم مل جائے گی اور رقم کیسے دیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بزریہ ایزی پیسہ یا کسی اور ایسی کمپنی کے ذریعے سے ٹرانسور کر دیے جائیں گے تو آپ کا اگر ایزی پیسہ کا نمبر ہے تو آپ کی ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے ورنہ آپ کے شناستی کارڈ پر بھی بھی دیے جائیں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں رہنا لیکن سی ای 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 سی دوسرے صوبے کا ہے اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں اور شناستی کارڈ آپ کا دوسرے صوبے کا ہے کیا آپ درخواست دینے کے اہل ہیں تو آپ درخواست نہیں دے سکتے نمبر چھے جو پوائنٹ ہے کیا خاندان کے تمام افراد اس میں درخواست دے سکتے ہیں درخواستوں کا ٹائم بھی ویسے گزر چکا ہے تو آپ نہیں دے سکتے خاندان میں سے ایک افراد ہی درخواست دے سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں کہ غلط سی ای ای سی کا تذکرہ پیغام میں کیا گیا ہے کہ اس کی صلاح کیسے کی جائے براہ کرم صحیح سی ای ای سی کے ساتھ ایک نیا ریجسٹریشن ایس ایم ایس بھیج دیں اگر آپ کو پہلے آپ نے غلط ایس ایم ایس بھیجا تھا تو دوبارہ آپ صحیح شناستی کار نمبر لکھ کر بھیج دیں گے تو آپ کی درخواست منظور ہو جائے گی تو یہاں پہ اس کی جو کوئی کٹ ہوتی ہے سی ایم ایس کی نہیں ہوتی تو اس کی جانچ پرتال کے بعد پندرہ دن کے اندر اندر سب لوگوں کو اس کے جو پیسے ہیں وہ مل جائیں گے انشاءاللہ اگر مزید کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں کر سکتے ہیں امید دوستو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند دی ہوگی ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پرس کر دیں تک اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے ہیں بہت زیادہ خیار رکھے گا دو میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی لیٹس ٹیکنولوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ